ہلو ویورن !! سلام علیکم اس میں ہمارے پاس یہdriveائن ہے اس میں круض it پانی ڈرین نہیں ہو رہا جب یہ ہے کہ ڈرین کی طرف لے کر جاتے ہیں ہے تو یہ ڈرین نہیں ہوتا اچھا اس میں پرابلم مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کیونکہ یہ نوب جو ہے نا اس کی اس پر فورس نہیں ہے یہ فری ہے تو یہ فری نہیں ہونی شاہی ہے اچھا واشنگ مشین زیادہ پرانی نہیں ہے واشنگ مشین نہیں ہے مشکل سے بس دو تین مہینے ہی چلی ہوئی لگ رہی ہے زیادہ پرانی نہیں یہ مشین ڈولینز کا نیا مرڈل ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی انہوں نے چینج کی ہے پہلے جو مشین تھے اس کے ساتھ سے یہ تھوڑی بڑی ہے سائز میں اس کا یہ جو سمینر ہے یہ بھی بڑا ہے اور اس کا یہ جو کور ہے انہوں نے کرسٹل کر کے دیا ہے اور یہ جو ٹب ہے اس کا واشنگ والا یہ بھی کافی اس میں سپیس ہے اکیس میں اچھا ناچک اپنے ایزلی دو سکتے ہیں اچھا باقی ساری چیزیں اس کی تقریباً صحیح ہے ٹائمر صحیح ورک کر رہا ہے یہ جو اس کا سیلیکٹر ہے یہ بھی صحیح ہے یہ جو سپینر کا ٹائمر ہے یہ بھی صحیح ہے پرابلم صرف اس نوب میں فیل ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر نیچے ربر لگی ہوتی ہے جب آپ یہ گھوماتے ہیں تو وہ جو ڈوری ہے اس کی جو انہوں نے دیو ہوتی ہے وہ کھشتی ہے تو وہ ربر اوپر آتی ہے جس کی ویزے پھانی ڈرین ہو جاتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو کس طرح ہم صحیح کر سکتے ہیں کیا اس میں پرابلم ہے آپ بھی گھر پہ ایزلی کر سکتے ہیں یہ کوئی بڑا دام نہیں ہوتا اتنا تو آپ نے اس کے بیک سائٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اچھا بیک سائٹ پہ اس کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ساری اسپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اس کی ڈائیگرام ہے سرکٹ کی اچھا آپ بیک سائٹ پہ جب جائیں گے اس کی تو آپ کو یہ کور نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ کور آپ نے اس کو کھولنا ہے یہ جو اسکرو ڈرائیگر ہے چارموں کا جس کو ہم کہتے ہیں فلپس بھی کہتے ہیں پلس بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ اب اسکرو دنیا سے کھول لیں گے اس کے اس میں چار پانچ سکرو لگے ہوتے ہیں اس کا ایک سکرو میسیم ہے اس میں چار سکرو لگے ہیں آپ نے کھول لے ہیں اسے میں اس کو کھول لیتا ہوں سکرو کھولنے کے بعد یہ ریموک ہو جائے گا میں اس کی بات کر رہا در ڈوری کی وہ یہ ڈوری ہے اس کے اندر جب آپ یہ گھماتے ہیں اب میں گھمارا ہوں اپر سے یہ صرف ہل رہی ہے جبکہ اس کو لیفٹ ہونا چاہیے یہاں کر کھم اس کام دو سینٹی میٹر تین سینٹی میٹر اس کو اٹھنا چاہیے دوری کے ساتھ یہ دوری لوس ہے اس کی صرف اس میں ایک یہ مجھے پابلن نظر آ رہی ہے کہ یہ دوری لوس ہے کیونکہ نئی واشی مچین ہے تو اس میں یہ لوسنگ آ جاتی ہے انہوں نے یہ آپ پہ آپشن بھی دیئے بات میں وہاں گھول بھی ہوتا ہے میں آپ کو خریب سے دکھا دیتا ہوں آپ اس میں دیکھیں آپ کو اور ہول نظر آ رہے ہوں گے اس میں ایک دو تین چار ہول ہیں اور پانچ میں ہول میں جو فرسٹ ہول ہے یہ اس میں پن لگی ہوئی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو نکالتا ہے پن کو ہم اس کی روبر بھی چیک کر لیں گے یہ روبر اس کی صحیح ہے یا خراب ہے یہ پہ نیسی ہی نکل جائے گی یہ کنڈے کی طرح ہک کی طرح ایک لگی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہاں آپ انٹی کلوک وائل سے کھمائیں گے تو یہ کھل جائے گا یہ کسی کسی کا خور زیادہ ٹائٹ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کھولیں گے تو یہ کھل جائے گا اس کو آپ روٹیٹ کریں اب دیکھیں یہ جب میں نے کھولا ہے تو اس کا سپرنگ باہر نہیں ہے تو اٹس نین یہ سپرنگ ہم چیک کر لیں گے اسے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے اس میں فورس صحیح ہے صحیح پرائس ہو رہا ہے تو سپرنگ یہ صحیح ہے بلکل اس میں سپرنگ میں کوئی پابلم نہیں ہے اچھا یہ بھی ایسی باہر آجائے گی روبر اس کی تو یہ روبر ہے اس کی روبر بھی بلکل صحیح ہے اس کی کولر دیکھے جاتے ہیں اگر اس کی کولر ذرا سے بھی ڈیمیج ہوں گے یہاں سے تو یہ اوپر سے پانی لیک کرے گا ٹھیک ہے دیکھیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل صاف ہے اندر سے پانی بھی اس میں صاف نکلا ہے یہاں سے اچھا ایسا کچھلا بنیڑا ہوتا ہے مٹی ہوتی ہے جو بھی آپ کے کپڑوں میں آپ چیزیں دھوتے ہیں وہ چھوٹی بٹی چیزیں جیسے چوڑیوں کے کاج تک اس میں فسے ہوتے ہیں ہم نے جب کبھی کھولے ہیں سکھے کوئنس اس میں فسے ہوتے ہیں تو یہ دونوں تینوں چیزیں اس کی بلکل صحیح ہیں کہ کوئی مشین نہیں ہے زیادہ پرانی نہیں ہے اچھا اندر میں آپ کو اس کے دکھا دوں اچھا اندر سے بھی اس کو دیکھ لیں آپ کلین ہے یہ زیادہ اتنا گندہ نہیں ہے ہم اس کو اور کلین کر دیں گے لگاتے وقت تو یہ اس میں اس طرح بیٹھیں گی پہلے آپ روبر لگائیں گے روبر آپ رکھ دیں اس کے کولر پر بلکل ٹکس پائٹ گی اس کے بعد آپ سپرنگ رکھ دیں گے سپرنگ کے بعد آپ اس کو رکھ دیں گے اچھا کوش کریں گے جو گھول اس کے بنا ہوا ہے کولر یہ سپرنگ کے اندر آئے گا اندر آنے کے بعد اس کو آپ پریس کریں پریس کرنے کے بعد آپ اس کو روٹریٹ کریں گے تو یہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں یہ ٹائٹ ہو گیا اب یہ جو ڈوری ہے یہ آپ سب سے لاسٹ والے پہ لگائیں کیونکہ اس میں لوسنگ زیادہ ہے سب سے لاسٹ والے پہ لگے گی دوری لگاتے وقت یہ جو ڈرین کا سلیکٹر ہے اس کو آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں گے ڈرین پہ نہیں رکھیں گے تاکہ یہ ڈوری لودھ رہے تو میں اس کا سب سے لاسٹ والے پہ لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ ڈوری فکس ہو گئی اب ہم اس کو سلیکٹر کو گھما کے دیکھیں گے یہ اوپر اٹھ رہا ہے یہ نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ باہر آ گیا ہوں ایک دو سینٹی میٹر دیکھیں اندر چلے گے اور یہ باہر آ گیا اچھا یہ اتنا بھی اٹھ جائے گا تو بھی آپ کا پانی اچھے سے ڈرین ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے اس کو صحیح کرنے کا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی بے طریقہ ہے صحیح کرنے کا اس کے بعد آپ نے جس طرح یہ کور کھولا تھا اسی طرح آپ اس کو فکس کر لیں ابھی یہ صحیح ہو گیا ہم اس کو چیک کر لیں گے پانی ڈال کے ابھی جب ہم اس کو بند کر دیں گے یہ صحیح ہو چکا ہے میں صرف یہ ایک پابلم تھا اور یہ اکثر نئی واش مشینوں میں پرانی میں بھی آ جاتا ہے تو اب ہم اس کا یہ کور لگا دیں گے جس طرح آپ نے یہ کھولا تھا اسی طرح آپ لگا دیں گے اس کو اچھا جیسے کہ آپ دیکھیں کہ میں اس میں پانی بھر دیا ہے صحیح ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتا ہے کہ اب یہ ڈرین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہوں تو آپ اس کو ڈرین پہ لے کر آئیں گے جب تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پائپ یہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈرین پہ کر دیا تو ابھی آپ دیکھیں پانی اس کا ڈرین ہو رہا ہے تو یہ بہت ایزی تھا مشکل نہیں تھا ابھی یہ گھر کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بند کر دیا پانی ابھی اس کا روچہ ہے ابھی اس کو ڈرین کر دوں گا تو یہ میں نے دوبارہ ڈرین کر دیا پانی اس کا نکلنے لگتے ہیں اس کو اٹھ سے تھوڑا پانی ڈالا تھا میں نے زیادہ نہیں ڈالا اس کا پانی بھی بہت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈل ہے مشین کا اچھے دوسری کسی کوئی موڈل کی مشین ہوگی اس میں بھی یہی ہے سارا اس کا میکنیزم پورا سہم ہے وہ بھی اسی طرح ہی ٹھیک ہوگی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے باقی ہم اور اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں باقی جیز اس کی صحیح ویوائل رہ! ٹھیکٹۜگے تلانٹی کلاکवائز بھونگ چ48 رہا تھا کلوک ویز بھونگ رہا تھا کلاک ویز بھونگ رہا ہے جیس صحیح ہے بلکل ویوائیر بھی اس کا چیک کر لیتے ہیں تو ویوائیر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویوائیر بھی آپ دیکھ لیں اس کا بلکل صحیح بار کر رہا ہوتا ہے اچھا جب آپ یہ اس کا کور کھولتے ہیں تو اس میں سویچ ہوتا ہے وہ کٹ آف کر دیتا ہے موٹر کو پاور سپلائی اور جب آپ یہ کھولتے ہیں تو اس سے بریک پھر اپلائی ہو جاتا ہے ماشین کا جو اس میں بریک سسٹم ہوتا ہے تاکہ اگر آپ کچھ چلتی ماشین میں ہاتھ ڈال دے تو اس سے آپ کو چوٹ لگ سکتے گا تو بہت آسان تھا آج کا کام آپ نے دیکھ لیا آپ کو گھر اپی بھی کر سکتے ہیں یہ کام بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اچھی لگے تو شیئر کیجئے سکسکر کیجئے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ